بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسی کلاس ای ہوپ سویوالار فائن اینڈ سیف ایڈیو ہوم اوکے سٹورنٹس ورک سٹارٹ کریں گے انگلیش کا ریک آوٹ جو انگلیش پوک پیج نمبر ففتی ایٹ ففتی ایٹ پر حدب کے سٹیٹ میں ہے رائٹ اے ٹو را آپ را تک رائٹ کر چکے ہیں آج آپ نے الفابیٹس کو اے ٹو را جو ہے وہ کانٹی نیوزلی رائٹ کرنا ہے فرسٹ اف آل ڈیٹ اینڈ ڈی مینشن کرنی ہے دن آپ نے اپنے ورک کو سٹارٹ کرنا ہے ریسائیڈ بسم اللہ فرسٹ اف آل کیا آتا ہے اے میڈل ٹو لائنز میں میک زیرو دن اس کی لگ میں کریں گے it will become اے نیکسٹ ہے با فرسٹ ٹو لائنز میں ٹیک راؤنڈ سلانٹ لائن اے میک آئی اور لگ آؤٹ خ میڈل ٹو لائنز میں ہاف زیرو خ ڈ فرسٹ اف آل میک زیرو دن سلانٹ لائن فرسٹ سری لائنز میں لائک دس ای فرسٹ اف آل میک خ دن اس کی آئی میک کر دیں گے اے کے بعد کیا آتا ہے ف فرسٹ ٹو لائنز میں میک ٹیک راؤنڈ سلانٹ لائن ان دی فور لائنز کو اب میک آ بیلی میڈل ٹو لائنز میں i make کر کے اس کی leg کو out کریں گے make zero middle two lines go down with slant line and belly make کر کے اس کی leg out کریں گے make take round slant line go up round and then leg out ہا کے بعد کیا آتے ہیں i ج slant line opposite slant line round and then leg out اس کے اوپر بھی dot next car make take round slant line middle two lines میں corner میں آپ اس کی i make کریں گے slant line and then leg out what comes after car make take round slant line then leg out round slant line go up round slant line again go up round slant line and then leg out اسی طرح آپ نے not write کرنا ہے one time face make کر کے like this next o zero make کریں گے i and then leg out per take slant line four line میں نہ کی طرح face make کرنا آپ نے پہ رائے دو جائے queer zero slant line opposite slant line line کے اوپر queer کی i را make take را make take round line کے اوپر line again round slant line and then leg out it will become را گل کریں میرے ساتھ اے بھ خ ڈ ای ف گ ہ آئی ج ک ل م ن او پا قوی را اکی کلاس رہا تک آپ نے رائٹ کرنا ہے نیکسٹ ہے آپ کا پیش نمبر 59 اس کے اوپر آپ نے ایز ایز ڈیٹ اور ڈی مینشن کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے مینیمم 10 اور میکسیمم 15 ورڈ اے تو رہا تک آپ رائٹ کر چکے ہیں ایسے رہا تک آپ کوئی سے بھی ورڈ ڈکٹیشن ورڈ میں رائٹ کریں گے اوکے اللہ حافظ